اسلام علیکم دوستو یار بہت زیادہ کمنٹ آنے کی وجہ سے اور میرے سبسکرائبر یار اتنی زیادہ پریشان ہے تو یہ مجھے ویڈیو اس لیے بنانی پاڑ دیا پہلے یار یہ آپ ویڈیو دیکھیں یار میں شرمندہ نہیں ہوں کیوں کہ اس نے یہ دیکھیں میرے سارے کپڑے پار دیا یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہوگی یار مجھے یار یہ بتائیں میرا میرا قصور کیا ہے یار میرا قصور کے شروع سے کہانی بتاتا ہوں ہے ہمارے جان زیب بھائی نے کہا کے میں آپ کے ساتھ ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں آپ بڑے مکمہ گر پان کر پھیر رہے ہو یہ کار وہ کار ہے میں آپ کے ساتھ ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ان کے بھائی کے چینل میں ایکسر آتا رہتا ہوں نا میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے چیلنج کر لیتا ہے تو بس ایک صبح ہوئی حلوہ پوری لے کر آیا اور بھی قزن آئے ہوئے تھے ویڈیو وغیرہ بنانے تو بھاس انہوں نے کہا کہ یار ہم اپنے چیلنج کرتے ہیں شروع میں اپنا سمان وغیرہ لے کر آیا ہوں جو بھی ہے اچھا چیلنج شروع ہو جاتا ہے اور چیلنج کے دوران انہوں نے میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا ہے چیلنج کے دوران انہوں نے مجھے وحشی کتا یہ وہ بولتے یار میں نے اسے پہلے بھی بولا تھا کہ ویڈیو بنانے سے پہلے یار مجھے یہ الفاظ نہیں کہنا کیونکہ مجھے غصہ آتا ہے یار ہم بلوچ قوم کے ہیں یار غصہ آتا ہے ہمیں کیوں یار ہم میں اگر کسی کو کتا بول دوں تو یہ میری وہ بغیرتی ہے نا یار میں سریکی میں غصہ جا رہا ہوں مجھے قسم سے اتنی غصہ آئے ہوئے اور سب سے جو مین بات ہے انہوں نے یہ ویڈیو پوسٹ کر دی یہ ان کی بغیرتی ہے آپ خود بتائیں اگر آپ کے ساتھ کوئی دون اپرے یہ وہ اپلوڈ کر دی سب سے مین مسئلہ جو ہے نا انہوں نے اپلوڈ کیوں کیا ویڈیو اور جو سبسکرائبر میرے یار میرے سبسکرائبر اور میرے خلاف ہو رہے ہیں اور تیسرا دن ہے میں ایک تو بہت زیادہ پریشان ہوں اور میں آپ دیکھ سکتے ہوئے کہ ویران جگہ میں آئے باتھا ہوں ایک تو بہت زیادہ پریشان ہوں اور اوپر سے کال کال یار آپ کی لڑائی ہوگا یہ لڑائی ہوگا یہ لڑائی ہوگی اتنی مجھ سے مجھے کالیں آئی ہیں نا کس سام سے میں بہت زیادہ اسی وجہ سے پہلے بھی پریشان تھا اور یہ ویڈیو اپلوڈ میں بھی کروں گا اور انہوں نے یہ بھیان سنے پہلے ایک تو انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی اوپر سے یہ دیکھ میں نے انہیں اسی دن لی وہ کر دیا تھا آن سب اور یہ دیکھ دنیا تک زندگی یہ بات سن لی اور اوپر سے دھمکیں مل رہی ہیں وہ بھی مجھے ایک تو میری جگہ پر آ کر مجھے کپڑے میرے پھاڑیاں میری بیستی کیا ایک بلوچ بندے کی یہ وہاں سے آنا اور اس کے گھار کے اوپر اس کے بیستی کرنا یہ اچھی بات ہے اور یہ ویڈیو کیوں اپلوڈ کیا مجھے یہ ویڈیو چاہیے جمجم آٹھ دن کہہ رہے ہو نا یہ بڑا گنڈا بنا پھر تو اور میں گنڈا بنا پھروں گا بھی صحیح اور پھر بھی رہا ہوں میرے پہلے بھی تین چار پنگیں ہیں کسی کے ساتھ میں یہ بتانا ضرور نہیں سمجھتا اور ایک آپ کا ہو گیا نا تو یہ میں کچھ بھی نہیں سمجھتا اور میں آپ کو اپنے مقابلے کا بھی نہیں سمجھتا اور باقی اس دن کسی کی وجہ سے آپ یہاں سے چلے گئے ہو اور اگلی بار یہ دھیات میں آپ نے قدم رکھا نا تو پھر بھائی گھر بتا کے آنا اور یہ پنگا چلے گا لازمی چلے گا اور میں کسی بھی مجھے اتنی کالیں آئیں ہیں نا لوگوں کی کہ آپ راضی نامہ کر لو یہ کر لو کوئی یار میں راضی نامہ کیوں یار کروں ویڈیو اپلوڈ کیوں گی اس نے مجھے یار پہلے یہ لوگ کمنٹ میں بتاؤ کہ اس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی کیا ہے غلطی اس کیا میری ایک تو غلطی کو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک وہ آئے ہمارے گھار پہ آکے ہم سے جھگڑا کرے ہمارے کپڑے پھارے اور ویڈیو بھی ڈال دے یہ کہا کہ اس کی بدماشی ہے بدماش بنا ہو پھرتا ہے اور یار تو جو بھی ہے نا تو بس کبھی سامنے آ جانا بہت زیادہ بندے میرے مخالف ہو گئے اس ویڈیو کے بعد یہ آپ نے جو اپلوڈ کیا جو میرے دشمن ہیں نا وہ مجھ پہ ہنس رہے ہیں اور ایک دشمن میرا بھڑ گیا اور وہ آپ ہو اور جو میں جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا اور اب میں یہ دھمکی سمجھو میرا جو کچھ بھی سمجھو اب یہاں پر میرے سامنے نہیں آنا اور میں گنڈا بنا پھر ہوں گا یہاں علاقے میں بھی شہر میں بھی آپ نے جو اکھارنا ہے میرا اکھار لو بھاگی جہاں پر جب یہاں پر ہوں نا تو سنبھل کرانا